ہیلو دوستو ویلکم ٹو مائی چینل یور کامریڈ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ فون پے پے ریشٹریسن کیسے کریں اس کا یوز کیسے کریں تو ویڈیو کو لاشٹ ایک جرور دیکھیں اور جو اس چینل پہ نئے ہیں پلیس سسکرائب بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں کیونکہ میں سترکا ویڈیو لاتا رہتا ہوں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو فون پے پے ریشٹریسن کرنے کیلئے سب سے پہلے آپ کو فون پے پیلیسٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہوگا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد چلیے ہم لوگ اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ریشٹر ناؤ تو یہاں پہ ہم لوگوں کو کلک کرنا ہے ریشٹر ناؤ کیونکہ ہم لوگ نئے ہیں تو چلیے ریشٹر ناؤ پہ کلک کر دیتے ہیں اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اگر آپ فرسٹ ایم اوپن کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایلاو کر دینا ہوگا ایلاو کرنے کے بعد یہاں پہ ہم لوگوں کو جو ہے نیچ پیچ پہ لے کے جائے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں create phone پہ ایکاونٹ تو سب سے پہلے آپ کا 10 digit mobile number مانگا جائے گا اس کے بعد آپ کا full name رہے گا اس کے بعد یہاں پہ set 4 digit phone پہ password دینا ہوگا اور پھر نیچے جو ہے continue پہ کلک کر دینا ہے تو چلیے یہاں پہ جو ہے میں 10 digit mobile number اور full name اور 4 digit phone پہ password fill up کرنے کے بعد نیچے continue پہ کلک کر دیتا ہوں تو دوستو یہاں جو ہے میں نے سارا fill up کر لیا ہے اپنا mobile number اور ہاں mobile number ڈالتے ہی آپ کے جو ہے اس number پہ OTP جائے گا اس کو یہاں OTP بھی یہاں پہ آپ کو fill up کرنا ہوگا تو یہاں پہ جو ہے میں نے سارا fill up کر دیا ہے mobile number OTP full name اور یہاں پہ phone پہ password بھی ڈال دیا ہے چلیے اب ہم لوگ نیچے continue پہ کلک کر دیتے ہیں تو continue پہ کلک کرنے کے بعد ہمارا phone پہ کا یہ front page کھل چکا ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہم کو کرنا چاہا ہوگا یہ جو آپ کو لوگ دیکھ رہا ہے اس پہ کلک کرنا ہوگا اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ مل جائے گا ہم لوگوں کو my beam upi id تو چلیے ہم لوگ سب سے پہلے beam upi id بنا لیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ جو ہے آپ کو دکھائیں گے کیس طرح سے ابھی آگے kyc دینا پڑتا ہے phone پہ کے لیے تو سب سے پہلے چلیے ہم لوگ یہاں پہ beam upi id بنا لیتے ہیں تو نیچے ہم لوگوں کو add new beam upi id پہ کلک کر دینا ہے تو چلیے میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں جو ہے آپ سے پوچھا جائے گا validate mobile number یعنی کہ آپ کا جو ہے sim کون سا ہے we need to send an sms from your number to fetch your linked bank account تو یہاں سے ہم لوگ کا bank جو ہے link بھی ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمارا سیم پوچھا جا رہا ہے airtel ہے یا پھر جیوے ہے تو اگر ہمارا airtel ہے تو چلیے جیسے میرا airtel ہے تو میں یہاں پہ airtel پہ کلک کر دوں گا اور پھر یہاں پہ ہم لوگوں continue پہ کلک کر دیتے ہیں continue پہ کلک کرنے کے بعد preparing sending sms ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو اس طرح سے ہمارا بھیم upie ڈی بن چکا ہے یہاں پہ آپ کو check mark کر دینا ہے چلیے اب ہم لوگ back آتے ہیں upie ڈی تو ہم لوگوں نے بنا لیا ہے چلیے اب ہم لوگ bank account کو add کرنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو money پہ آنا ہوگا یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو payment method مل جائے گا یہاں پہ bank account upie اس پہ ہم لوگوں کو click کرنا ہے اس پہ click کرنے کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ bank account add new bank account تو چلیے ہم لوگ نیچے click کرتے ہیں add new bank account میں یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ کا bank پوچھا جائے گا آپ کا کون سا bank ہے جو bank ہے یہاں پہ آپ select کر لیں جیسے state bank of india تو میں یہاں پہ select کر لیتا ہوں اس کے بعد پھیچنگ ہو رہا ہے ہمارا accounts details دوستو یہاں پہ پھیچنگ ہو چکا ہے یعنی سارا details میرا یہاں پہ آگیا ہے بھیم upi کے لیے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بتا رہا ہے کہ you need to have a bhim upi pin to transact directly from your bank account securely یعنی کہ دوستو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا link ہوئی رہا ہے یعنی ہو چکا ہے لگ بگ اس کے بعد کرنا یہاں پہ بتا رہا ہے کہ set bhim upi pin یعنی جب تک ہم یہ pin نہیں بنائیں گے ہم money transfer نہیں کر سکتے ہیں تو چلی یہاں پہ set کر لیتے ہیں بھیم upi pin تو نیچے نیچے ہم لوگوں کو click کرنا ہے set bhim upi pin پہ چلی یہاں پہ click کر دیتے ہیں click کرنے 0149 کر سکتے ہیں تو چلی یہاں پہ میں اپنا atm card last six digit ڈال دیتا ہوں پھر یہاں پہ منت ڈالنے بعد continue پہ click کر دیتے ہیں continue پہ click کرنے بعد ہم لوگ upi pin بنائیں لیکن ہمارے number ڈالا تھا اس number پہ otp بھیجائے گیا 737 otp first پہ ڈاللا ہے inter otp اس otp کو ڈالنے بعد ہم لوگ کو نیچے set upi pin کر لینا ہے تو چلی میں دونوں fill up کر دیتا ہوں تو میں جو یہاں پہ otp ڈال دیا ہے اور اپنا pin بھی بنائی ہے چلی نیچے right click کر دیتے right click کرنے کے بعد یہاں پہ confirm upi pin کہا جائے گا تو چلی یہاں پہ میں پھر اپنا upi pin ڈال دیتا confirm کر دیتا confirm کر نے کے بعد پھر نیچے right click کر دینا ہے right click کرنے کے بعد ہمارا pin بن چکا ہے upi pin اس کے بعد دیکھ سکتا ہے یہاں پہ account added successfully تو اس طرح سے ہم لوگوں نے سکھ لیا کہ بھی upi میں bank کو کیسے add کر na ہے कیسے upi id بنانا ہے अब چلی ہم back چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے کہ verify کسے ہوتا ہے back آنے کے بعد یہاں پہ جو logo ہے اس logo پہ click کرنا ہے اس پہ click کرنے کے بعد just نیچے ہم لوگوں کو مل جائے گا kyc details please complete your kyc verify پہ klik کر کے آپ جو یہاں سے verify کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ضروری نہیں ہے verify کر na اگر verify کر سکتے آپ phone پہ اگر استعمال کرتے ہیں تو لیکن یہاں ضروری نہیں ہے کیونکہ یہاں میں آپ check balance کر دکھاتا ہوں یہاں پہ upi سے یہاں پہ check balance ہے اس پہ klik کر دیتا ہوں klik کرتا یہاں پہ upi pin مانگا جائے گا چلی میں یہاں پہ ڈال دیتا اور right click کر دیتا right click کرنے کے بعد upi pin ڈالنے کے بعد دے سکتے ہمارا یہاں balance money تو دوستو اس طرح سے آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے سکھا کہ upi id کیسے بنانا ہے کیسے balance کرنا ہے registration کیسے کرنا ہے phone pay پہ آپ icb complete کر سکتے ہیں لیکن کوئی ضروری نہیں کیونکہ money transfer upi upi سے ہی money transfer کر سکتے ہیں کسی بھی bank account میں money transfer کر سکتے ہیں تو اور بتائیے دوستو ویڈیو کیسے لگا اگر ویڈیو اچھا لگا تو like share اور subscribe کرنا نہ بھولے thanks for watching